موسیقی نوشکر دوستو میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر نیوز گجرات احمد آباد کے امدوبرا علاقے میں بی بی ما شاہب قبرستان آیا ہوا ہے جو ایک ایتیاسی قبرستان ہے جو قبرستان میں دھرگائے اور موسلم سماج کے سوپی سنتوں کو دپنایا گیا ہے اس کے علاوہ کہیں اگرنی بھی یہاں دپنایا گیا ہے یہ کالوپور ریویششن سے اور سرسپور کومیسیل لیڈا کے سے بہت قریب ہے اس قبرستان کے اوپر کانگریس کے دریہاپور کے دھارہ سبیہ گیاشودین سیکھ وانکانیر کے دھارہ سبیہ جعوید پھرزادہ اور باپو نگر کے کورپورٹر توفیقان پتھان اور دوسری لوگوں نے اپنے نام قبرستان اور اعتراف کی جمین پر قبضہ کرنے کے لیے گجرات راجعہ وقب بورڈ میں خود کے نام ٹرشٹیوں میں درج کروا دیئے اس سب کام میں گجرات راجعہ وقب بورڈ کے چیرمن سجاد اسے نیرابی ملے ہوئے ہیں ایسا اس قبرستان کی جگہ دانوے دینے والے جمین کے مل مالک ونسج اور بی بی ماں صاحب اور حضرت عثمان مشردی محمود صاحب عثمان پورا کی دھرگاہ کے سجادہ نسین جلال الدین تمیج الدین سید کا کہنا ہے جلال الدین سید دورہ تمام ٹرشٹیوں کے داخلے کے خلاف گجرات راجعہ وقب ٹریبینل کے سامنے کی ہوئی اپیل میں تاریخ 27 جنوری کو ججمنٹ جلال الدین سید کی اور سے جو پوراوے رکھے تھے وہ معنیہ رکھ کر تمام ٹرشٹیوں کی نیمرک رد کر دی گئی ہے اور بویسے میں یہ ٹرشٹیوں کو کسی بھی جگہ ٹرشٹی طریقے داخلہ نہ دینے کی ہرائیت دی گئی ہے قبرستان کے ملٹ رشٹی ولی بھائی سانی جو ابھی بھی جیویت ہے ان کے ہونے کے جیویت ہونے کے بعد وجود ان کو محروم بتا کر بناوٹی دستاویت پیش کر گجرات رجعہ وقب بور میں جو کھاکزاد پیش کی ہے اس کے خلاف اور بی بی ماں قبرستان میں جو بلڈوزر چلوایا اس کے خلاف سہرکوٹا پولیس ٹیشن میں ایک عرضی دی گئی ہے جس کی کاروائی چالو ہے ایسا نیت گجرات کے لیے شعبہ نریار ہڑکیا سید جلال الدین سجاد انشین عثمان قرآ درگا ہمارا باپ داداؤں نے ایک جگہ قبرستان کے لیے وقف کی تھی عمد اپرا میں اور اس کے اعتراف میں ہماری دوسری پروپیٹیز تھی تو سجاد ہیرا کو دوسری پروپیٹیز میں انٹریسٹ ہونے کی وجہ سے اس نے دوسری ساری پروپیٹیز بھی غیر قائد سریعت سے ریونیو ریکارڈ کے اندر چینجز کر کے ساری وقف میں کر لی ٹرسٹی حیات ہونے کے باوجود ان کے ڈیت کے پوراوے لیے بغیر ان کو ڈیت ڈیکلیر کر دیئے اور ایک نیا ٹرسٹ بنا دیا جس کے اندر الگ کانگریس کے دو دھارہ سبیا کچھ کورپوریٹرز اور بھاجب کے سجاد بھائی ہیرا نے مل کے پوری زمین پچانے کا ایک کاوترہ کرا جس کو ہم نے ٹریبینل میں چیلنج کیا ٹریبینل نے ہمارے پوراووں کو ایکسپٹ کر کے ان کو پورا رت کرا ان کے خلاف ایف آئی آر کی تجویز کی ہے اور پورا کیس ہمارے طرف میں ججمنٹ دے دیا ہے دریابور کے گیا س الدین شیک وانکانیر کے جعوید پیرزادہ توفیق خان پتھان رکھیار کے کورپوریٹر اور کچھ وہاں کے سوشل گنڈے اعتراف کے میرا نام فوزان سنی والا ہے اور میں گجرات ہائی کوٹ کے اندر ایز این ایڈووکیٹ میں پریکٹیس کرتا ہوں میں اپلیکنٹ جلال الدین مشہ دی کے اور سے گجرات سٹیٹ وقف ٹریبینل کے اندر اپیلنڈ کا ایڈووکیٹ کی طریقے میں اپیر کر رہا تھا گجرات راج جی وقف بورٹ جو ہے گجرات سٹیٹ وقف بورٹ جو ہے قائدے کے دوارہ بنیو ایک سنسطہ ہے جس کا مین مقصد قائدے کے دوارہ چلنا ہے اور وقف کی پروپٹیس کا مینجمنٹ کرنا ہے وقف کی ایکٹ کے اندر جتنی بھی پرویزنز دیے ہوئے ہیں اس کا فالو اپ کرے بغیر وقف کے اوفیسرز نے اور وقف کے جتنی بھی میمبرز ہیں وہ لوگ نے گلت طریقے سے جو بھی کام کچھ کیے نئے ٹرسٹیز اپوائنٹ کرے وقف کی پروپٹیز نہ ہونے کے باوجود اعتراف کی پروپٹیز کو وقف دیکلیر کر دیا جس کے پرویزنز ہی نہیں ہے وقف ایکٹ کے اندر اس کی بینہ کوئی انکوائری کرے اور یہ کیس کے ریلیٹیڈ پہلے کے جتنے بھی ججمنٹ سے بومبی ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے ڈسٹریٹ کورٹ کے ججمنٹ سے اس کو فالو کرے بغیر وہ لوگ نے گلت طریقے سے جتنے بھی کاریوائی کری تھی وہ سب ہم نے پجرات سٹیٹ وقف ٹربنل کے اندر ہم لوگ نے چیلنج کر آ تھا جس کے اقارڈنگلی ستہائیس تاریک کو ستہائیس جنواری کو ایک آرڈر پاس ہوا جس کے اندر ہماری ساری اپلیکیشنز کو ایکسپٹ کرا گیا اور وقف ٹربنل کے اور سے وقف بورٹ کے اوفیسرز کو انکوائری کنڈک کر کے وہ سارے کے سارے جتنے بھی چھیڑکانی ہوئے ریکارڈ کے سامنے اس کی انویسٹیکیشن کر کے ریپورٹ ٹربنل کو دینی ہے اور سارے نئے اپوائنٹڈ ٹرسٹیز کو ریمو کرنے کا آرڈر ہوا ہے جی یہ سارے ٹرسٹیز جو ہیں اس کے اندر لوکل ایک ایمیلے بھی ہیں کورپوریٹر بھی ہیں اور کافی سارے انٹی سوشیل ایلیمنٹس ہیں جی انکا ایمیلے کا نام ہے گیا سودین شیک کورپوریٹر کا نام ہے توفیق خان پتھان اور کافی سارے دوسرے بھی لیڈرز ہیں اور کافی سارے انٹی سوشیل ایلیمنٹس ہیں جس نے پاسٹ کے اندر پولیس کے اوپر بھی پتھر مارا کرا ہوا ہے انٹی سی اے پروٹیس کے اندر پولیس کے اوپر بھی مارا ماری کری ہوئے ایسے انٹی سوشل ایلیمنٹس کو یہ ٹرسٹ کے اندر ایسے ٹرسٹی اپوائنٹ کرا گیا جو وقف کے ہیت کے لیے وقف کے مقصد کے لیے بہت ہی نقصان کا رکھ ہے جی اس کے اندر پہلے بھی ایک ایف آئی آر ہو چکی ہے یہ کیس کے ریلیٹڈ جس کے اندر ان کے سامنے بھی جتنی بھی غلط کاریوائی کری گئی اس کے سامنے جتنی بھی کاریوائی ہو اس کے انویسٹیگیشن کے چاشت بھی ہو سکتی ان کے خلاف بھی اور یہ کیس کے ریلیٹڈ جو بھی ججمنٹ آیا وہ ججمنٹ کے اکورڈنگلی ان کا ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک زندہ آدمی کو مراوا ڈیکلیر کرنا وہ بہت ہی غلط بات ہے نمشکار میں ہوں روی دوبے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نیوز گزرات لائک سبسکرائب انشار اگر آپ کو ہماری بتائی گئی خبریں اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں اگر آپ ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ایسا نیوز گزرات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہم صدا آپ سے جڑے رہے اور آپ تک نئی نئی خبریں پہنچاتے ہیں